بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے Olive Tree Flowers دوستو یہ زیتون کا درخت ہے جو اردن میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جگہ جگہ آپ کو اس کے باغات بھی نظر آئیں گے پہاڑوں پر اور جہاں کچھ ہموار زمین ہے وہاں پر ان کو کاش کیا گیا ہے اور ہسٹری میں یہی پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے اس خطے میں پائے جاتا ہے اور اس کے طبی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں قرآن پاک میں سورہ مور جو چوبیس بنتی ہے اس کی آیت پینتیس میں اس کا تفصیل کے ساتھ لکر آیا ہے پھر سورہ اتین جو نائنٹی فائیب بنتی ہے قرآن پاک کی اس کی ایک دو اور تین نمبر آیت کی تینی وزہی تینی وزہی تینی وزہی سینی نوحاز البلہ دل امین کے نام سے شروع ہوتی ہے تو دوستو یہ درخت نظر آپ کو آ رہا ہے یہ ڈیزرٹ میں ہے افردن کے سہرا میں ہے یہ اگایا گیا ہے اس درخت کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے لیکن جہاں پر اسے باغوں میں کاش کیا گیا ہے وہاں انہیں باقاعدہ پانی دینے کا فائیب کے ذریعے انتظام بھی کیا گیا ہے تو دوستو اس کے اوپر فوئی جو لگتے ہیں وہ مئی سے جون کے مہنے میں لگتے ہیں دسمبر سے جنوری میں یہ پکر تیار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے کئی کلر ہیں یہ گرین قسم کے بھی اس کے پل ہوتے ہیں زیتون جو سیڈ ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے اور ریڈش بھی ہوتا ہے یہاں جارڈن میں اس زیتون کے تیل کو باہر بڑے پیمانے پر لے کر جانا پابندی ہے سارے کا سارا زیتون اسی جارڈن میں نکالا جاتا ہے اور اسی جارڈن کے لوگوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یہی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہی لوگ اس کی خریدوں فوق کرتے ہیں لیکن بڑے پیمانے پر اس کی خریدوں فوق باہر لے جانے کے لیے نہیں کی جاتی تو انشاءاللہ کبھی ایندہ ویڈیو میں میں اس کے تبی فائدے کے اوپر بات کروں گا کہ زیتون سیڈ کے کیا فائدے ہیں اور اس کے آئل کے کیا فائدے ہیں جسمانی لحاظ سے اور تبی لحاظ سے یہاں پر یہ لوگ اسے اچار کی شکل میں اور خاند تیل کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تیل کو کیمیکل پراسس نہیں کیا جاتا ہے جیسے ہم سرسوں کے تیل نکالتے ہیں ایسے ہی بلکل سادہ طریقے سے اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ